ویڈس اپ کائز ویڈکم تو مائی چینل تو بی ایس سی جو کیلویلس کی بک ہے اس کی ایکسرسائز 4.1 آج میں سٹارٹ کرواؤں گی ایکسرسائز 4.1 میں یہ کہا گیا ہے write down the indefinite integral of each of the following ہمارے پاس values given ہے ہم نے ان کے indefinite integrals فائنڈ کرنے ہیں تو جو پہلا question ہے اس میں zero ہے تو zero کو ہم نے integrate کرنا ہے ہم integral کا سائن لگائیں گے اس کے ساتھ zero ساتھ جب بھی integral لگاتے ہیں تو dx جب zero کو integrate کریں گے تو answer zero ہی آئے گا ساتھ constant of integration c تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں zero plus c یا پھر صرف c بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ہے question number two جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے integrate کرنا ہے square root x کو تو اس کے بعد ہے question number two جس میں value ہے square root x ہم نے اس کو integrate کرنا ہے ہم integral کا سائن لگائیں گے اس value کو square root کے اندر لکھ دیں گے ساتھ dx اب ہمیں پتا ہے کہ یہ square root x جو ہوتا ہے یہ one over two ہے کیونکہ square root کی value one over two ہوتی ہے تو اب ہم اس کو easily integrate کر سکتے ہیں integration کا rule ہے کہ power میں جو value ہوتی ہے ہم اس میں one add کر دیتے ہیں اور اسی value سے ہم یہاں پہ divide کر دیتے ہیں تو one over two plus one plus constant of integration آ جائے گا جب add کریں گے ہم یہاں پہ اس کو تو اوپر LCM بنتا ہے two اور یہاں پہ one one plus two اور اسی طرح یہاں پہ بھی LCM two اور ساتھ one plus two plus constant of integration اور یہاں جائے گا x اور two plus one three over two اور یہاں پہ بھی add کرنے سے three over two plus constant of integration یہی اس کا answer ہوگا یہاں سے ایک step جو ہم اور بھی کر سکتے ہیں یہ three over two ہے جب اس کو اوپر لے آئیں گے ادھر تو یہ ہو جائے گا two over three اور ساتھ x کی power three over two plus constant of integration c یہ last step میں نے کیا ہے یہاں پہ LCM لے کے add اب یہ value یہاں پہ تھی اس کو اوپر لے گئے ہیں تو یہاں پہ یہ two over three ہو گیا اور ساتھ یہ value اس کے بعد ہے question number three one plus x over x تو اس کو بھی integrate کریں گے integral کا sign apply کر دیں گے one plus x over x تو بچھو یہاں پہ یہ جو x ہے یہ one پہ بھی divide ہو رہا ہے اور اس x پہ بھی تو اس کو ہم separately divide کر سکتے ہیں one over x اور x over x dx تو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ جائے گا one over x dx میں نے integral دونوں پہ separate کر دیا ہے یہ cancer out اور one dx آ جائے گا اور ہمیں پتا ہے one over x کی integration ہوتی ہے natural log x اور جب one کو integrate کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے x plus 7 constant of integration c تو یہی اس کا answer ہوگا تو اس کے بعد question number four ہے جس میں value ہے x square minus one over x square plus one تو ہم اس کو integrate کر لیں گے x square minus one over x square plus one کو اب نیچے x square plus one ہے تو بچھو اوپر بھی ہم نے x square plus one بنانا ہے اس کے لیے ہم plus one اس میں add بھی کر دیں گے اور subtract بھی کر دیں گے اور یہ والا minus one اسی طرح ساتھ آ گیا ہے x square plus one ساتھ dx آ جائے گا اگر میں یہاں پہ اس کو لکھوں تو x square plus one divided by x square plus one یہ value بن گے پیچھے یہ دو بچے تو اس کو میں لکھ سکتی ہوں minus two over x square plus one ساتھ dx میں دونوں کی اگر integration یہاں پہ cancel out ہو جائے گا یہاں پہ one dx رہ جائے گا میں نے integration separate کر دی اور یہاں پہ one over x square plus one ساتھ dx آ جائے گا تو ہم integrate easily کر سکتے ہیں ہم one کی integration x اور یہ فارمولا ہے کس کا one over x square plus one integration ہے tan inverse x کی تو اس کی جگہ پہ ہم tan inverse x plus constant of integration c لکھ سکتے ہیں تو ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو موسیقی